اسلام علیکم ورکاتہ مولانا خیر اسے ہیں آپ الحمدللہ لمبا آدمی ناقص اللقل ہوتا ہے وہ پرسنل اٹاک ہو گیا پرسنل اٹاک ہو گیا آپ ہی کے اپنے الفاظ تیرا مولانا پرانا مانے آپ عالم دین ہیں میں ماجرد کے ساتھ آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں میرا اظہار خیار رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ آپ جیسے آپ دین کر آپ رہبر ہیں آپ پرسنل اٹاک کر دیئے ہیں ان پر یہ مولانا یہ چیز ناگاوار گزری کئی میرے دوست احباب میں اللہ معاف کریں اگر میری کچھ غلطی تو میں آپ سے ماجرد چاہتا ہوں ایک بات میری پہلے سننی دی میری آپ عدبن گزارش ہے مولانا جو پرسنل بھی گفتگو جو ہوئی تھی جو آپ مصروف تھے میں آپ سے بات کرنا چاہنا تھا لیکن میں بھی مصروف تھا آپ کے پاس کافی آپ کے دو دو تی منٹ بڑھ کے بتا رہے تھے آپ مولانا جس طرح سے آپ نے پرسنل اٹاک کیا میں نے بتا میرے بھی سیاسی اختلاف آتے ہیں لیکن پرسنل اٹاک غلط چیز ہے اچھی بات ہے امشاءاللہ اگر کوئی میری اپنی بات ہوتی ہے جو خابل اصلاح تو میں ضرور کر لیتا آپ ہی نے کہا تھا مولانا آپ ہی نے کہا تھا کہ ہر آدمی ایک میدان کا ہی رو ہوتا ہے سچین تنویل کر کرکٹ کا ہے سلمان خان پچر کا ہے تو وہ سیاست کے ہی رو ہیں حسد صاحب ملہنا آپ ایک دین آپ عالم دین ہیں آپ عالم دین کے ہی رو ہیں ماشاءاللہ حمدللہ آپ کی بات میں سمد گیا ہمارے محمود بھئی مجاہد 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 تو آپ کی بات میں سمد گیا اسے لمبی بات کرنے کی کیا تھا آپ کی بات سمد گیا اچھا اور ایک بات بتاتا حضرت سجدہ صاحب مسائل ہوں گے بابا مسائل تو ہوتے رہیں گے مسائل ہوتے ہی رہیں گے کب تک اس کے پیچھے پر تہنے آپ دیکھیں حضرت سجدہ صاحب دامت برکاتہ کی ایک چھوٹی سی انٹیویو آئی ہے حضرت نے بھی وہی کہا کہ حضرت صاحب کے پاس مشاویدتی مزاج نہیں ہے حضرت نے بھی وہی کہا آج صاحب آپ تک پہنچی نہیں پہنچی پہنچی میری بات پہنچی ہے بس پرک یہ ہے حضرت تو بہت بڑے ہیں میں حضرت کے ساتھ یہ نہیں کہنا تھا حضرت کیونکہ ایک تجربے کار ہے اور بہت بڑی شخصیت ہے ان کے کہنے کا انداز یہ الگ تھا میرے کہنے کا انداز وہی الگ تھا جیسے کہ میں نے آپ اس سے پہلے بتایا تھا شہر حضر آباد میں ایک صاحب ہیں فاتحہ کے بارے میں مختلف انداز ایک بڑی ٹپیکل طریقے سے انہوں بچوں کو بھٹکا تھے نا آج دو منٹ لگتا انہوں نے فاتحہ کے بارے میں کہا کہ ایک بھلکاک سوری بولتے اس کو انگریزی میں یعنی ایک ایسی کہانی جمعہ کی ناماز میں ملت صاحب فاتحہ نجد نامر کے جواب بولے تو اس کے بعد بچے میرے پاس آئے مولا ایسا میں پھر مغرب میں گیا تو ملت صاحب پہترین سور فاتحہ پڑے پھر زم سورہ پڑے پھر اطایات پڑے تو میں پچھا ملت صاحب کو ملت صاحب ناماز جس فاتحہ کا اختلاف ہے وہ فاتحہ میرے بات سنی میرے بات سنی تو ان کو میں ایک بہتن جواب دیا حکمت سے جواب دیا ماشاءاللہ میں اللہ تعالی مجھ میں وہ صفت کی ہے الحمدللہ صلیت دیئے میرے مروم والدین نے مجھے وہ تربیت دیا اللہ ان کی مغفرت کرے میں ان کو ایک جواب دیا مولانا جب فاتحہ نماز میں جائز ہے باہر جائز نہیں ہے یہ بحث کرنے کا مددہ ہی یہ پہلی چیز اور ماشاءاللہ آپ بھی عالم دین ہیں اس کے بعد اللہ ان کو نکھی دیا میں ان کو بلوک کر دیئے میں ان کو یہ یہ جواب دیا مولانا جسا کہ آپ کے بیان میں آپ ہی نے کہا وہ مل صاحب کو میں پوچھا گھر میں کھٹکا مارا گھر میں بیوی بیوی باہر بیوی بیوی جب آپ سعودی جاتے بیوی بیوی صدیقی بلکہ آپ بولے تو مل صاحب آپ خود آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ آپ کے اپنے گھر میں آپ کے اپنے کمرے میں بیوی سے مباشیت کرتے آپ کیونکہ آپ کی بیوی آپ کے حلال ہے اسی طرح سے آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ آپ بیچ ور پر کیوں نے مباشیت کرتے آپ کیا بات کر رہے ہیں پھر تو کیوں پھٹکا رہے ہیں بچوں کو مولانا آپ آپ کا حالانکہ کوئی بخول آپ کے آپ نے اپنی کوئی جلیف کمہ کی جماعت نہیں ہے ہم سب ہم سب آپ صلی اللہ کے امتی ہیں آپ حنفی ہیں کوئی حملی ہیں وہ والد بات ہے آپ صحیح ہے وہ مسئلہ ہی لٹھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہائیدر آباد میں جو وبال مچا ہوا ہے نا اس طرح میں آپ کی خدای خسم بہت جزت کرتا ہوں میں ارے توبہ الہی میں خسم کھانے کی کیا ضرورت ہے بہت جزت کرتا ہوں میں بیان سنتا ہوں بلکہ میں میری زوجہ کو بھی سناتا ہوں آپ کی بیان آپ کے بیانات ماشاءاللہ تو بڑی چھوٹی صحف انجاز کرتے ہیں اور یہ یہ مسکان کے بارے میں یقین مانیے آپ کرناڑک میں اتنا اتنا احتجاج ہوا اور یقین مانیے میں خود بات کیا تھا منورانہ کی صاحب زادی سمیہ رانہ سے کہ اکھلے شادوں نے اکھلے شادوں کو پوچھا گیا تھا ہجاب کرتا اکھلے شادوں کو آواز آواز سنائی نہیں دی بلکہ بتایا کہ اکھلے شادوں نے اسد بھائی نواز اٹھائی اور میں ہدر آباد میں نے کہا اللہ کا کرم میں نے کامریٹ بک کیا الحمدللہ میں نے کامریٹ بک کیا انہی چارٹ سے میں میں نے کامریٹ کیا انٹرنیشنل حمدللہ الحمدللہ یہ انہی میں کامریٹ بک کیا میں نے ہجاب کے بارے میں وہ بچی مسکان بھی ہماری بیٹی ہے ہجاب کے بارے میں میں نے کامریٹ بک کیا ملونا اللہ کا کرم ہے یعنی اچانک آپ یہ رخ سے وہ رخ کیوں آ رہے ہیں جذبہ جو ہے نا ملالہ میرا جذبہ جو ہے نا ملالہ ہم سب متحد ہو جائیں میں بھی یہی چاہتا ہوں میں بھی یہی چاہتا ہوں مجاہید بھئی متحد ہو جائیں لیکن یہ ایک بات آخری میں جلسے کو جانا ہے آج ختم بخاری کا ہی جلاس ہے لیکن یہ آپ سے گزاری سے کل رات بھی میں نے بڑے حضرات علماء تشریف فرما تھے اس حاجز کی بات رہی میں نے کہا صرف متحد ہو جائے متحد ہو جائے اتحاد ہی سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں یہ کم علمی کی بات ہے قرآن پاک کی روشنی سے اتحاد کا درجہ تیسرا ہے ہمارے پاس نہ ایمان مضبوط ہے نہ آمال ہے صرف اتحاد لے کر کیا کریں گے ہم صحیح ہے سمجھ میں یہ بات ہے اتیو اللہ ورسولہ وَلَا تَنَازَو فَتَفْشَلُ وَتَدْحَبَ رِیخُكُمْ وَصْبِرُ اللہ کی اتاعت رسول اللہ کی اتاعت اس کے بعد متحد ہو جاؤ صرف متحد ہو جائیں گے اتاعتِ خدا اتاعتِ رسول نہ ہو تو پھر کیا ہوگا اتاعتِ رسول بھی ہے لیکن اس پر مختلف وہ ہے نا سنیہ سنیہ میری بات وہ سب کیا بھی نہیں ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے وہ اجتہاد ہے اختلاف نہیں اجتہاد ہے سمجھ میں یہ بات ہے اختلاف اور اجتہاد میں فرق ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر یہ علماء کے درمیان رہنے والے مسائل ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا ایک ایک آدمی کی ایک ایک لین ہوتی ہے بیرہال جو ہوا ہوا لیکن اس بات کا تو افسوس آئندہ پانچ سال تک کسی کو رہے کہ نہ رہے مجھے رہے گا کہ بھول نے یو پی کو پانچ سال پریشانی میں ڈال دیا مولانا وہ تو وہ بات تو تہی تھی کہ وہاں پر ہنڈیڈ پرچنٹ سیکنڈ ٹیم یوگی آنے والا یہ پورا مولانا یہ پورا فکس ہے مولانا یہ بی جی پی کانگریس کا دونوں کا کھیل ہے فکس ہے اگر ایم ایم نہ بھی لرتی ہوتی نا تو وہاں پہ بی جی پی کنفرم تھی رابعت وارڈ رہ کا رابعت وارڈ رہ اس کا سونیا گاڈی کا دام اگر یہ بھی نا فکس ہی تھا تو پھر اسد بھائی کو جانے کی بھی ضرورت نہیں چینا یہ فکس تھا پتا تھا اس کی بھی آئے نا الحمدلہ کچھ تو بھی پانچ زار تو بھی آئے نا ایک سناف تو ہو گئے نا ہمارے پر بھی کچھ دم ہیں اسد الدین اویسی صاحب کو الیکشن میں کھڑ کے ہی سناف بنانے کی ضرورت نہیں ہے اسد الدین اویسی صاحب الحمدلہ ساری دنیا کے اندر اسد الدین اویسی صاحب ساری دنیا کے اندر اپنے پارلیمیٹ کے چنگھار سے الحمدللہ مشہور ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی سناف بنا چکے ہیں ان کو اسی لئین میں اپنی سناف بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئین میں ان کو حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے سناف بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے لوگ تنہائی میں بلا کر اسلحہ کرنا بہت اچھی بات ہے یہ بات میں اور ایک صاحب ہی کوئی امیم سے فون کیے تھے آپ جیسے لوگ تنہائی میں بلا کر بات کرے بھول کر آپ ہیichoبلہ اللہ کا بات پر سننیے ذرہ ایک بات مجھے بتا دیں آپ کو اس زمانے میں یملے اور یمپی خاص طور پر جو مسلمان ہوتے ہیں ان تک پہنچنا آسان ہے اللہ کی خصم میرے لئے تو آسان ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کوئی مسئلہ آپ اپنے اوپر نہ ڈالے میں میرے اوپر نہ ڈالوں اگر کوئی آدمی پوچھے کہ کیا یہ زمان ہے میں کوئی آدمی قرآن پر آسان بات ہے تو میں کہوں گا میرے لئے تو بہت آسان بات ہے اپنی ذات کو رکھ کر بات کرنے سے مسائل ہل نہیں ہوتے پوری خوم کو رکھ کر بات کرنے سے مسائل ہل ہوتے ہیں آپ اسے عالم الدین کے لئے آسان ہے کوئی بڑی بات نہیں نہیں آپ کا مخاب بہت بڑا ہے مولا اللہ الحمدللہ ہے اللہ عطا کیا جتنا ہے میرے لئے بہت بڑی بات ہے میں گنے گار انسان ہوں سب یہی بولتے ہیں کہ آپ حضرات جا کر مشورہ دے مشورہ دے مشورہ دے سجدہ صاحب نومانی دامند برکاتوں جیسے شخصیت مشورہ دی اور حضرت جناب نے اسے قبول تک نہیں کیا نظرم تک نہیں ڈالا تو پھر کیا ہوگا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ ان سے سوال کیے تو عصر دینابی صاحب کیا چیز ہے آپ کیا چیز ہے میں کیا چیز ان کے سامنے میرے سوال کا یہ جواب نہیں آپ کا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جا کر ان سے بات کرتے تو میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت نومانی صاحب دامند برکاتوں جیسی شخصیت عصر صاحب کے پاس خط بھیجے روانہ کی حالات نہ سازگار ہے ذرا آپ اپنے تعداد میں نظر سانی فرمائے فلاں فلاں وقت ویرل ہوا پورے اندوستان اور پوری دنیا میں جو اردو پڑتے تھے یا عصر صاحب کا جن جن کے پاس لنگ تھا اس پر ہی نظر نہیں کیا اور ہمیں جا کر مشورہ دیئے تو خبول کریں گے کوشش کرنے میں کیا برائی ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد کوشش کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے کرنا تک کا الیکشن آ رہا ہے پتا چلا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی توازلے خیال کریں گے توازلے خیال کریں نہیں 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 بارے بار معافی نہیں چاہنا ایک اصول بتا دیتا ہوں خیال پیش کرنے پر اللہ کے پاس ہو اٹھے بیٹے استغفار بندوں کے پاس نہیں ہے آپ کوئی بری نیت سے فون کرے تو اپنے معافی چاہنے کے لیے میں دل کھول کر بات کر رہا ہوں آپ سے خیال پیش کرنے میں کیا بولی خیال پیش کرنے میں کیا بولی اچھی بات ہے اچھی بات ہے